شیطان جس طریقے سے جن طریقوں پر چل کر انسان کو گمراہ کرتا ہے ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی ایک عمل کرتا ہے وہ سنت کے خلاف ہوتا ہے وہ اللہ کی منشہ کے خلاف ہوتا ہے وہ شریعت کے احکامات کے خلاف ہوتا ہے اور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں تو یہ دین پر عمل کر رہا ہوں تو شیطان اس کے نگاہ میں اس کے عمل کو خوشنما بنا دیتا ہے وہ در حقیقت شیطان کی پیروی کر رہا ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو شاید دین پر عامل کر رہا ہوں اور اس کی شناعت کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ ایسا عامل کرنے والا آدمی توبہ نہیں کرتا توبہ تو اس وقت کرے گا جب اس کو برا سمجھے گا اس نے تو اس کو اچھا سمجھ کر کیا ہے تو توبہ کیسے کرے گا توبہ تو آدمی اس وقت کرتا ہے جب ایک عامل کو وہ برا سمجھ کر کرے اس کی وجہ سے اس کے دل پر بوجھ ہو تو بعد میں وہ توبہ بھی کرے گا ایک عامل کسی شخص نے کیا ہی دین کی نیت سے ہے شیطان نے اس کے لئے اس عامل کو خوشنما بنایا ہے اس کا دل تو اس پر مطمئن ہوگا وہ توبہ کہاں سے کرے گا تو یہ بہت خطرناک بات ہوتی ہے کہ آدمی کوئی عامل کرے اور اس کو وہ دین کا حصہ سمجھے اور وہ دین کا حصہ نہ ہو بلکہ شیطان نے اس کے لئے وہ عامل خوشنما قرار دیا ہو اس سے بچنے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ کوئی بھی عامل کرنے سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس عامل کے بارے میں کیا ہے یہ عامل دین کا حصہ ہے یا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین کا حصہ قرار دیا ہے یا نہیں قرار دیا اگر وہ دین کا حصہ ہے تو پھر اس کو دین سمجھ کر کرنا چاہیے اگر وہ دین کا حصہ نہیں ہے تو پھر اس کو دین سمجھ کر کرنا وہ دین میں اضافے کے مترادف ہے اور وہ اس آیت کی زد میں آئے گا کہ شیطان نے ان کے لئے ان کے اعمال کو خوشنما قرار دیا ہے